جائے مسیح کی پیزلورٹ مسیح سے محبت کرنے والے میرے تمام بشواسی بھائی اور بہنوں بھائی آگرام اور آپ کے ساتھ جتنے بھی بھائی بہن بیٹھے ہیں آپ سب کو پرنام اور آج کا دن آپ کے لئے بہت بہت ببائی آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات کے دورا بتانا چاہتا ہوں جیدی آپ سے کوئی دسوانس مانگتا ہے جیدی مجھ سے کوئی دسوانس مانگتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ بھی ان سے کہیے گا دسوانس کے ہم میں بیس پرشنٹ خدا کے لئے دینا چاہتا ہوں لیکن خدا کے نام سے میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس پیسے سے جو دھن راسی سے گریبو کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں اور بھوکے پیا سے جانور جہمنگو میں روٹی کھلانا چاہتا ہوں مجھے بہت دیا آتی ہے جب آفیس سے جاتا ہوں تو کوئی دوڑتا ہوا کوئی کتا آتا ہے یا بھوکا پیاں سا کوئی جانور جیدر بزرد پریشان ہوتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسے گھوکے اور پیاسے جانور جو اگر ہم دو روٹی بھی کھلا دیں گے تو بہت کچھ ہے میرے دوستوں میرے بھائیو آپ کا دست فانس کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے یہ جاننا بھی آپ کو بہت چلوی ہے پرمیشن نے کبھی نہیں کہا دست فانس دینے کے لئے پرمیشن نے تو ایک بار کہا تھا جو ویکتی پرمیشن کے پاس یہ کہنے کے لئے آئے تھا کہ پرمیشن مجھے بتا میں کیسے اپنے آپ کو دھنے بناوں اپنے آپ کو سریشت بناوں پرمیشن نے کہا ایک ہی کام ہے اپنا سارا دھن اپنی ساری سمپتی گریبوں میں کنگالوں میں بھار دیں اور میرے پیچھے ہو جا اس کے علاوہ پرمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ تم کسی کو دست فانس دو ملاکی کا جکر بار بار بول کر کے بھولے بھالے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ دست فانس دو میں آس تک کسی کو دست فانس نہیں کیا نہ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ میرا دست فانس یا بیس فانس یا ہنڈرد پر سکتا نہیں جو بھی میں دے سکھوں وہ کسی بھوکے کو کلا سکھوں کسی مجبور کی مدد کر سکھوں ربو ہم سب سے کچھ کی نہیں چاہتا پہلا دست فانس دینے والا ابراہیم تھا اور ابراہیم نے کبھی کسی پادری کو نہیں دیا تھا انہوں نے بھی جو دست فانس دیا تھا اپنے دیش کے لیے اپنے لوگوں کی شانتی کے لیے تاکہ پرمیشور ان کے ساتھ ان کی مدد کر سکے میرے دوستو میرے بھائیو پرمیشور کا کام پرمیشور کا راج پرمیشور کی آشش کوئی پیسے سے نہیں کھڑی سکتا کہ اگر آپ دست فانس دو گے تو آپ کے جیون میں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا میں نے آنس تک کسی کو دست فانس نہیں دیا لیکن پرمیشور نے مجھے سب کچھ دیا ہے بہت اچھی نین آتی ہے بہت اچھی بھوک لگتی ہے چہرے پہ چہرہ ہزار بھی پریشانی آئے تو چہرے پہ بلکہ سکت نہیں آتا کیونکہ اس کا پیار اس کا آشدوات ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے اس لیے آپ سے نبیدن کرتا ہوں آپ خوب دست فانس استعمال کیجئے خوب لوگوں کی مدد کیجئے لیکن پہلے کسی ضرورت مند کی مدد کیجئے موکے کو کھانا کھلائیے سلکوں پر بھٹکتے ہوئے جانوروں کو بھوک پیاس سے بلکتے ہوئے کتے بلی کائے پیس کو کھانا کھلائیے میں یقین دلاتا ہوں کہ پربو آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی آنے نہیں دے گا پربو آپ کو سر بنایا ہے پوچھنی بنایا ہے اس لیے پربو کی آگیاں کو مان کر کے ایسا کام کیجئے جو پربو کو بھی پسند ہو اور آپ کے لیے بھی اچھو پربو آپ سب کو بہت آشیش دے پربو آپ کو آپ کے پریوار کو آپ کے انجل کو بہت آشیش دے بیوستہ ویبران اٹھائیس میں پربو نے کہا ہے کہ میں سمیہ سمیہ پر اتنا تجھے فلوند کر دوں گا نا جتنی جاتیاں ہیں اس دھرتی پر ہے ان سب کو تجھے ان کو ادھار دینے والا بناؤں گا تاکہ تجھے کسی سے ادھار دینا مرے گا پرمیشور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یہ پرچھو ٹل جائیں گی یہ آکاس ٹل جائے گا لیکن اس سے کہیں بھی ایک ایک بچن پورا ہوگا اور ہو رہا ہے اپنے دیش کی بھرہے کے لئے پراتھنا کیجئے اپنے پڑوسی کے لئے پراتھنا کیجئے اپنے ویروضی کے لئے پراتھنا کیجئے اس پرمیشور میں وہ طاقت ہے آپ کی ویروضی ویب آپ کے بکس بس میں کرنے کی شاملت رکھتا ہے آپ کے لئے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو دنیا کی دولت سے نہیں ہو سکتا اس لئے پربو ربو یشو کا نام پیسو سے مت دو لیے ربو کا نام ہزار لاکھوں پھنا دولت سے بھی پڑتا ہے ربو آج کے ساتھ جائے مزید